زکاة پر انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو ہوگی ناظرین جس ٹوپک پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے آج تمام ناظرین سے اس محبت کے ساتھ ہم گزارش کریں گے آج کا پروگرام ہر گھر کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے ویسے تو سارے پروگرام ہر گھر کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں آج ہم زکاة پہ بات کریں گے دین ڈیٹیل ہماری اس پہ گفتگو ہوگی آپ لائیو کورس کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ووٹس ایپ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسیجز کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے اور زکاة کے بارے میں آپ کے مند میں کوئی سوال ہو کوئی بات بھی آپ پوچھنا چاہیں سوال کوئی بھی ہو سکتا ہے اور سوال پوچھئے دل کھول کر سوال پوچھئے کوئی نور نیوز کی سہر کی براہ راست نشریات آپ احترام رمضان دیکھ رہے ہیں ممتاز عالم دین ممتاز مذہبی سکولر علامہ سہجادہ دکٹر محمد علی کریمی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام خوش شامدید کریمی صاحب اور آیات بیانات سے ہم سب کے قلوب و ازہان کو منور فرما رہے تھے جناب دکاری حسن رضا سیالی صاحب آپ کو بھی خوش شامدید اور آپ نے آیات بیانات سے آج خوب ہمارے قلوب و ازہان کو خدا کی ذکر سے قرآن پاک کی آیات سے منور کیا جی ناظرین ہم اپنی گفتگو کا آغاز باپائدہ کرتے ہیں زکاة علامہ صاحب آج کا ہمارا عنوان ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے فرسٹ فال میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ زکاة کی فرضیت کا حکم کب ہوا اہمیت پر آتے ہیں کریمی صاحب تر جانب بڑھیں گے کریمی صاحب most important question for you the question is that کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی پھر اس کی حملیت پی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم منفقون صدق اللہ العظیم سب سے پہلے آج کے اس موضوع کے انتخاب پر میں آپ کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں چونکہ یہ کیسا موضوع ہے جس پر تقریباً ہر دوسرا شخص اس وقت سوال کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کی ہم اس ٹرانسمیشن میں ان تمام اشکالات اور سوالات کے جواب بھی انشاءاللہ پیش کریں گے آپ نے سوال کیا اس کی اہمیت کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے ضرورت کیوں پیش آئی اللہ تعالیٰ نے متقین کی جب صفات ذکر کی تو اس میں ایک صفت ذکر کی ومما رزقناہم منفقون کہ جو متقین ہیں وہ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی ضرورت اسی وجہ سے لازم قرار دے دی گئی کہ ایک شخص جب ہمارے سامنے عرب کا وہ معاشرہ ہے وہ تبلیغ دین ہے پھر زکاة کا فرض ہو جانا جی جب اس محول کو سامنے رکھتے ہوئے جی ایک شخص جب مال کماتا ہے ظاہری بات ہے انسان فطرتی طور پر مال کی طرف مائل بھی ہوتا ہے اس کا رجحان اس کا میلان مال کی طرف ہے تو در حقیقت زکاة کی فرضیت کا بنیادی مقصد یہ تھا اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب ایک شخص اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جب پیسے دیتا ہے اپنی زکاة نکالتا ہے گویا کہ وہ اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ ساری دولت مال سب کچھ بات میں ہیں سب سے پہلے میں تیرے حکم کی تابداری کرتے ہوئے اپنے مال میں سے مخصوص حصہ نکال کر غریب کی طرف منتقل کر رہا ہوں ٹھیک دو ہجری کو زکاة کے احکامات شروع ہوئے دو ہجری کو اور نو ہجری کو جا کر مکمل ہو گئے ٹھیک ہے اچھ سات سال کا عرصہ پھر یہ لگا یہ عرصہ لگا احکامات جب وہ ناظر ہوتا رہے تھوڑے تھوڑے حکامات تھے اس میں کیا تھا اس کے اندر احکامات بدلتے تھے مرور زمانہ کے ساتھ اور یہ اسلام کی خوبی ہے اب جو ہمارے پاس پہنچا یہ آخری شیپ ہے جی آخری شیپ جو نو ہجری کی تھی یعنی اسلام کی یہ خوبی ہے پہلی امتوں پر یک بارگی میں حکام آگئے کہ یہ ہے that's all آپ اس میں عمل کریں کرنا ہے لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے آپ نماز ہی لے لیجئے جیسے یہ نماز پہلے دو رکعت تھی ساری نمازیں دو رکعت تھی بعد میں اس میں اضافہ ہوا ایسے ہی زکاة کی کنڈیشنز ہیں یہ بھی مرور زمانہ کے ساتھ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے اس کے مکمل آکامات نو ہجری تک مکمل کی ہے تو اس طرح اب اس کی ڈیٹیل جب آئے گی انشاءاللہ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو بنیادی طور پر زکاة کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ تاکہ ایک شخص جو مال کماتا ہے جو اس کے پاس دولت ہے وہ اس پر صرف اور صرف اپنی یہ چیز اجارہ داری ثابت نہ کرے بلکہ جب وہ غریبوں کی طرف منتقل کرے گا تو یقیناً اس کے دل کے اندر ان کے غربت کا احساس ان کے ساتھ احساس ہمدردی پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی تکمیل بھی ہوگی اور یہی چیز بندہ مومن کی کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ اپنی تمام کی تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر کے اظہار بندگی کرے کیا اللہ تیرے ہی طرح طرف سے عطا کردہ یہ نعمتیں ہیں اور تیرے ہی حکم کے مطابق میں اس میں سے حصہ نکال کر تیرے ہی حکم کے مطابق غریبوں کے طرف منتقل کرے علامہ السلام ایک ہی پس منظر جس پہ ہماری بات ہوئی ہے اب آپ کریمی صاحب بتائیے گا کہ زکاة کا لغوی معنی استلاحی معنی کیا ہے زکاة کا لفظ زکا سے بنا ہے اس کا لغوی معنی ہے پیوریفکیشن پاک ہو جانا اس کا ایک مطلب ہے گروہ کرنا جیسے ہم کسی چیز کی نشو نمہ کو گروہ سے تابیر کرتے ہیں بڑھتی ہو چیز بڑھتی ہو چیز تو زکاة کے لغوی معنی میں ایک پاکیزگی کا معنی ہے دوسرا اس کا معنی بڑھنا تیسرا اس کا معنی نشو نمہ پانا اور یہ سارے کے سارے معنی استلاحی معنی کے ساتھ مطابقت رکھیں جتنے بھی لغوی معنی ہے اگر ہم ان کو استلاحی معنی کے ساتھ مطابقت دیں تو زکاة کا استلاحی معنی یہ ہے کہ ہر شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر سال سے بعد اللہ کی طرف سے عطا کردہ مال میں سے مقصود حصہ نکال کر کسی غریب فقیر مسکین کو دے دینا اب اس کے اندر دونوں معنی آگئے پاکیزگی بھی اس کا مال پاک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نشو نمہ بھی اس میں اضافہ ہو گیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو ہم بڑھا دیں گے اور اس کی مثال دی امبتت سبہ سنا بلا جیسے کہ ایک دانہ زمین میں آپ بھو دیں اور اس کے بعد اس میں سے سات بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانیں اور اس طرح یہ سات سو ہو گیا اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اگر ہم چاہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں تو بڑھانے والا مطلب جو زکاة میں تھا وہ بھی پایا گیا اور پھر اس میں پاکیزگی کا مانا بھی تھا جس کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا خُز من اموالہم صدقتن تطاہرہم و تزقیہم بہا پیارے محبوب ان سے مال لے لیجیے اور پھر ان کو پاک کر دیجیے اور قرآن پاک سے دونوں معانی کی وضاحت بھی ہو گئی کہ زکاة کا ایک مطلب پاک کرنا پاک ہونا بھی ہے اور زکاة کا دوسرا مطلب نشو نمہ اور بڑھانا اور بڑھنا بھی ہے اور یہ دونوں معانی قرآن کی دونوں آیات سے واضح ہو گئے اس طرح زکاة سے صاحب نصاب صاحب اسیتات شخص پر اس پر جب اللہ کی راہ میں وہ زکاة نکالتا ہے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس کا مال کچھ ایل سے پاک بھی ہو جاتا ہے ناظرین آج زکاة کے حوالے سے ہماری گفت گو جاری ہے بڑی ہی اہمیت کا حامل آج کا عنوان ہے ہم نے اس کے پاس منظر پر بات کی ہے آگے بہت سارے مسائل آئیں گے جو ہم ڈسکس کریں گے ابھی سب آپ کی جانی پڑھوں گا اگر ذہر میں خیال آنے لگا بھائی ساری محنت میں نے کی ہے دن بھر خون پسینہ میں نے بہایا اور محنت میں کرتا رہا میرے پاس مال آگیا میں نے بہت ساری ایفٹ کی ہے اور اندہ انڈ جب میں مال میرے پاس آگیا تو مجھے وہ تقسیم کرنا پڑ گیا چند پرسنٹ تو کیسے طبیعی تو بھگراں گزرنے لگا اسلام نے اسی لیے ایک دن کی محنت اور مشکت کا افضانہ کسی کو دینے کا حکم نہیں دیا اور صحیح بلکہ ایک سال کے بعد اپنے مال میں سے اگر وہ نصاب برقرار ہے تو اللہ کی راہ میں دینے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمائے بلکہ ٹھیک تاکہ ایک شخص جس وقت اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے وہ مال جو اس کی سیونگ میں ہے جو ذاتی ضروریات پر خرچ ہو جاتا ہے اس پر زکاة نہیں ہوتی اب یہی آپ سے سوال ہے کہ زکاة کب اور کن پر فرض ہے زکاة ہر اس شخص پر فرض ہے جو کسی نہ کسی نصاب کا مالک ہو اب نصاب کئی ہیں مثال کے طور پہ ایک مرد و عورت میں سے کسی کے پاس اگر ساڑھے سات تولے سونا ہے تو وہ نصاب کا مالک ہو گیا یا کسی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ہے وہ بھی نصاب کا مالک ہو گیا یا ہو گئی یا کسی کے پاس ملک میں چلنے والا روپیہ ہے جیسے پاکستان میں روپیہ چلتا ہے اور کرنسی دوسرے ممالک میں چلتی ہیں اتنی رقم کسی کے پاس سیونگ میں آگئی جس سے چاندی یا سونا کا ایک نصاب مکمل ہو جائے حمومن چونکہ چاندی سستی ہے ساڑھے باون تولے چاندی کے تقریباً چالیس ہزار روپے کے قریب جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی نصاب ہیں کسی کے پاس پانچ اونٹ ہو گئے وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا کسی کے پاس تیس گائے ہو گئیں یا بھینسے ہو گئیں وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا کسی کے پاس چالیس بکریاں ہو گئیں وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا لیکن اس کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ جو جانور ہیں وہ صائمہ ہوں یعنی اکثر حصہ اکثر وقت وہ اللہ کی اگائی ہوئی چراغہ سے گھاس کھاتے ہو پانچ اونٹ سے مراد آج کے دور میں پانچ گاڑی بھی لی جا سکتی ہیں کہ نہیں گاڑیاں نہیں اس کی کنڈیشنز اور ہو جائیں گے اچھا پالے ہوئے ہیں قربانی کے لیے وہ جو ہیں اس کے اندر وہ اللہ کی چراغہ میں چراتے ہیں پھر اس کو قربانی کے لیے یہاں لا کے بیج دیتے ہیں ان پر زکاة ہے اسی طرح زمین ہے اگر وہ زمین اللہ کی طرف سے عطا کردہ پانی سے سیراب ہو تو اس کی ٹوٹل آمدنی میں ایک بٹا دس اللہ کی رامے اشر کے طور پر دینا ہوتا ہے اور اگر وہ زمین آپ اپنے پیسے سے یعنی آپ نے بور کروایا اس پانی سے یا پانی خرید کر لگاتے ہیں پھر آپ کو اس کی آمدنی میں ایک بٹا بیس جو ہے وہ اللہ کی رامے دینا ہوگا یہ ایک بٹا دس اور ایک بٹا بیس بھی تھوڑا آسان کر کے بندہ جائے ہیں اور آسان کر دیتا ہوں یعنی اگر مثال دیکھے رقم کی مثال دیکھے بتا دیتا جی میں رقم کی اگر ایک شخص ہے وہ اس کے پاس زمین ہے اور وہ زمین ایسی ہے زرخیص مقام پر کہ وہاں قدرتی طور پہ بارش برستی ہے یا پانی اتنا اس کو وافر مل جاتا ہے جس سے اس کو مزید پانی خریدنے کی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں آتی ایسی زمین سے جب فصل آئے گی تو جتنی فصل ہے اس میں سے ٹین پرسنٹ ون بٹا ٹین ایک بٹا دس اللہ کی رامے دے دیا جائے گا اور اگر زمین ایسی ہے جس میں اس کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں پانی کے لیے جیسے کہ اس کے اوپر وہ بور کے لیے اگر بور کروائے گا تو پانی نکالنے کے لیے پھر اس کو پیٹرول یا کسی ڈیزل کی ضرورت ہے پیسے خرچ ہو رہا ہے اس موقع پر کنڈیشن چینج ہو گئی اس پر چینج ہو گئی اب چونکہ اس نے اس میں پیسے لگائیں اب فائیف پرسنٹ اسے کہتے ہیں ایک بٹا بیس اتنا جو حصہ ہے اس کے فائیف پرسنٹ کرا میں دے دینی ہے اب اتنے زیادہ نصاب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے جو بندہ ان نصاب کا حامل ہوگا وہ صاحب نصاب ہے فصلوں وغیرہ پر تو آنے والی فصل جو فصل اٹھاتا ہے اس پر دینا پڑے گا باقی چیزوں پر ایک سال کے بعد میں یہی بات کرنا چاہتا مکمل ایک سال کے بعد فصل جو ہے وہ تو جیسے اٹھائے گا وہ دینی پڑے گی آج کل چونکہ گندم وغیرہ لوگ اٹھا رہے ہیں جیسے جیسے وہ اپنی فصل اٹھائیں گے اس میں سے وہ اللہ کی رامے اشر کے نام پر دے دیں گے ٹھیک ہے اور زمینوں کی دونوں کنڈیشنز میں نے واضح کر دی باقی جو رہ گئے اس کے اندر کیا ہے مثال کہ سونا چاندی وغیرہ سونا بھی ہے سال پورا ہو گیا ٹھیک ہے چاندی ہے سال پورا ہو گیا ٹھیک ہے پیسے ہیں سیونگ میں آپ نے جو بات کہی کہ ایک بندہ محنت کرتا ہے اور وہ کہتا اپنے پیسے میں سے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی ذاتی ذریعات کو چھوڑ کر اور وہ پیسہ غریب کو دے دیں نہیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر ذاتی ذریعات کے پیسے ہیں وہ آپ کے استعمال میں ہیں مکمل اس میں آپ نے ایک بندہ ہے ہینڈ ٹو ماؤت ہے جس کی پچیس دار پیس سیلری ہے وہ آتے ہیں اور وہ بچوں کی فیس میں اور کھانے پینے میں گزر کے سیونگ ہی نہیں ہوئی تو اس پر زکاة ہی نہیں اس میں جتنے آپ نے نساب جس طرح بتائے ہیں مطلب کافی جو آپ نے بتائے ہیں یہی سوال جو بھی آپ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ پچیس ہزار کمانے والا بندہ ہے لاکھوں کمانے والے بھی ہیں جیسے لاکھوں آتے ہیں ویسے ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس بندے کا یہ نہیں کہ اس میں خرچہ ایک بندہ ہے دو لاکھ روپیہ کمارہ ہے لیکن اس کے بچوں کی فیس اسی ہزار روپیہ ہے وہ سکول میں پڑھتے ہیں اس کے گھر کا کچن کا خرچہ ساٹھ ہزار روپیہ ہے اس میں خرچ چل رہا ہے یعنی اس کے گھر کے معاملات جو ضروریاتی چیز زندگی میں اس کا خرچ ہو رہا ہے اس کے پاس یہ سارا خرچ کرنے کے بعد اب اتنا سیونگ میں نہیں ہے کہ جس سے وہ سائبین حساب ہو جائے فور ایکزمپر کریمی صاحب کے ایک شخص سے ایک لاکھ روپیہ کمالتا ہے نائنٹی تھوزر اس کا خرچ ہو گیا پین تھوزر اس نے بینک میں جمع کروا دیا تو ان دا اینڈ آف دا یئر بارہ ماہ کے بعد اس کا بن جاتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو وہ زکاة اس میں سے دے گا بلکل جب فورا نہیں دے گا جب اس کے پیسے چالیس ہزار سے اوپر ہو گئے چار مہینے تک تو وہ سائبین حساب نہیں ہیں چالیس ہزار نہیں پانچویں مہینے وہ سائبین حساب ہو گیا سال بات تو ہو گیا نا جب وہ پانچویں مہینے سائبین حساب ہو گا اس مہینے سے اگلے سال جب اس کے پاس پوری رقم سال کے بعد ہوگی پھر اس پر زکاة ہوگی یعنی اگر آپ یہ کہیں گے جی اب وہ پہلے مہینے سے شروع کر دیں تو پہلے مہینے وہ سائبین حساب نہیں ہے دس ہزار روپیہ مثلا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کم از کم چالیس ہزار جس کے پاس ہے ہے وہ سائبین حساب موجودہ وقت کو بڑی اہم بات ہے چالیس ہزار جس کے پاس ہے چالیس ہزار سے مراد ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت چالیس ہزار والا شخص اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا کہ میں تو بہت نہیں سیونگ میں جب ہے نا ایک تو ہے چالیس ہزار روپیہ اس کی ذاتی ضروریات سیونگ میں ہے تو وہ سائبین حساب ہے جی اور وہ سائبین حساب ہے اس کو اس میں سے زکاة دینی پڑے گی ٹائم فیصر ٹھیک فیصر پہلے خلیفہ نے آپ کو پتہ ہی ماشاءاللہ جانتے ہیں سہینہ وقت صدیق رضی اللہ تعالی اس پہ آتے ہیں ایک ویڈس ایپ پہ سوال ہے کریمی صاحب زیور ہے گھر پہ اور وہ مرد کا ہے یقیناً لیکن وہ کہتا ہے کہ عورت کی ملکیت ہے اس اعتبار سے پندرہ تولے اگر زیور ہے تو پھر دوسرا سوال اگر وہ یہ بھی کرتا ہے خود سے کہتا ہے کہ یہ جو پندرہ تولے زیور مطلب ہے اس کو ہم نے آدھا دھا کیا ہوئے تو اس پر زکاة بنے گی کس طرح بنے گی اس کی تھوڑی وضاحت آپ سے کہہ مرمانی یہ بڑا اہم سوال ہے ہمیں گھروں کے اندر یہ زیور اور یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ ہمیں گھروں کے اندر ہر چیز کی تقسیم رکھنی چاہیے کہ کون کس کا مالک ہے جیسے عموماً شوہر جو ہے وہ بیوی کو زیور دیتا ہے تو وہ اس کے اندر وضاحت کرے کہ یہ میں نے آپ کو مالک کر دیا یا میں نے صرف آپ کو پہننے کے لیے دیا یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے اس کی کنڈیشن واضح ہونی چاہیے اگر شوہر نے اگر مثال کے طور پہ شوہر نے بیوی کو گفٹ کیا اور کہا بھی یہ تم اس کی مالک ہو ایسی صورت میں وہ عورت بھی اگر کماتی ہے اس کے پاس بھی پیسے ہیں تو پندرہ تولے ہیں آٹھ تولے ہیں یا جتنا صاحبی نصاب ہونے کے بعد ایسی صورت میں وہ عورت اپنی زکاة خود نکالے ایک کنڈیشن عورت نکالے گی زکاة بالکل وہ کماری ہے چونکہ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس نے بیوی کو دے دیا نہیں عورت کمانی رہی ہے اس کے پاس زیور ہے بس وہ پڑا میں آپ کی بات دوسری بات دوسری صورت ہے کہ عورت نہیں کماتی اس کے پاس ہے تو زاری بات ہے جب سال پورا ہوا تو وہ بیوی کہے گی یہ میرے اوپر زکاة ہے تو آپ میرے اس زیور کی زکاة ادا کر دیں نکال لیں تو وہ بطور وکیل شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے اس زیور کی زکاة نکال دے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی کنڈیشن درست ہے یعنی اگر تو بیوی خود کماری ہے تو خود بھی نکال سکتی ہے ادروائز وہ اپنے شوہر کو کہے اور شوہر اس کے زیور کی زکاة نکال دے تو بھی ٹھیک ہے تیسی صورت یہ ہے کہ وہ بیوی کو مالک نہیں بناتا وہ کہتا ہے یہ میرا زیور ہے اور میں نے یہ زیور یہ آپ کو صرف پہننے کے لیے دیا ہے مطلب یہ وہی سوال آگیا جو میں نے آپ سے کیا کہ اگر آدھا آدھا ہاف آف کر لیے اب ہاف آف کر لیے یہ میری ملکیت ہے یہ آپ کی ملکیت ہے تو اب ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ دونوں کے پاس ہیں دونوں صاحب نصاب ہیں ایسی صورت میں بیوی اپنے زیور کا اگر وہ خود کماتی ہے تو نکال لے گی زکاة شوہر اپنے اپنے اس سے کا ساڑھے ساتھ کا اور اگر بیوی نہیں کماتی اور بیوی کہتی جی آپ یہ اپنے ساڑھے ساتھ کا بھی نکال لیں اور میرا جو زیور ہے ساڑھے ساتھ اس کی بھی زکاة نکال لیں تو یہ بطور وکیل بیوی کا بھی زکاة دے دے گا اور اپنے پاس جو ملکیت ہے اس کی بھی دے گا اسنا ٹوٹل پندرہ تولے کی زکاة نکل جائے گی مکمل طور پر جی مکمل طور پر لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا ہے کہ جو گھر میں تقریباً سب چیزیں ہوں ہمیں کنفرم کرنے نہ چاہیے کہ کون سی کس کے بعد کیونکہ جب وراثت کا مسئلہ یہی خراب ہوتا ہے یہی آکے پرابلم بنتی ہے شوہر کا وصال ہو گیا تو وہ اب جو ہے ماں کو بھی آٹھویں حصہ ملنا ہے جب یہ کنفرم ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کس کا تو اس کی وراثت کے لئے تقسیم ہوگی سب سے بڑی ہمیں پرابلم جب بنتی ہے مثال کے طور پر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بیوی نے کہا دیا جی میرا ساڑھے ساتھ ہے شوہر نے کہا جی یہ میرا ساڑھے ساتھ ہے تو اب جو شوہر کا ساڑھے ساتھ ہے اگر اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کی وراثت میں ساڑھے ساتھ تولے سامل ہوگا اور بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ پندرہ تولے میرے ہیں اب بیوی کو اس میں سے آٹھویں ساملے گا جگر اولاد ہے تو یہ کنڈیشن ہمیں اس لیے واضح کر دینی چاہیے گھروں میں جس کے پاس جو جو مال ہے اسی طرح اولادوں کے معاملات ہوتے ہیں بہت سی پرابلم ہمارے سامنے آتی ہیں ایسے معاملات میں کہ ایک بچہ ہے اس نے اپنے ابو جی سے کہا جی میں نے جا وہ کمار ہے پلات لینا ہے اس نے جا کے پلات لیا اور باپ نے اپنے نام ریجسٹری کروا دی لیکن اب جب والد فوت ہوا تو بیٹے نے کہا یہ تو میں نے اپنے کما کر اپنے ابو جی کو کہا تھا جی مجھے لے کے دیں یہ تو میرا ہے لیکن ریجسٹری چونکہ باپ کے نام ہے اب پھر پرابلم بنی وہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے اور جس بیٹے نے کما کر وہ پلات لیا اس میں سے حصہ ملتا ہے اس کو پلات ملتا ہی نہیں ہے بلکل ہے وہ کیوں ہوا اس لیے کہ ہم نے چیزوں کو کنفرم نہیں کیا یہ بہت سے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں اولاد ہے بچہ ہے اس نے کمائے ہیں پیسے تو وہ باپ کے ساتھ جا کے اگر اس کے ساتھ جا کے وہ پلات خرید رہا ہے تو ریجسٹری بیٹا اپنے نام کروائے تاکہ کل کو سارے بھائیوں میں ساری بہنوں میں یہ پرابلم کریئیٹ نہ ہو کہ یہ تو پلات اببا جی گت آئے اور یہ ہم نے تو وراست میں لینا ہے بیٹا کہ جی میں نے اپنے پیسے سے کما کر میں نے یہ پلات خریدا اسی طرح اور پلات پر اس کو پر زکاة ہوتی ہے جب وہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہو پلات ہے آپ نے بیچنے کے لیے رکھا اس پر زکاة ہے وہ مال تجارت ہے اور اگر آپ نے پلات اس لیے نہیں رکھا آپ نے رہنے کے لیے رہا ہے تو پھر آپ کی اس پر زکاة ہی نہیں بنتی لیکن بندہ پلات لے کے اب رہتے ہی نہیں اس میں دو تین سال پڑھا رہا ہے نہ لے اس کا ارادہ یہی ہے کہ میں دو چار سال پانچ سال بعد اس پر مکان بناوں گا میرے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں گے میں بناوں گا تو ذاری بات ہے اس کی نیت وہاں اپنے رہنے کی ہے اس لیے اس پر زکاة نہیں ہوگی ہاں اگر اس کی بعد میں چار سال بعد نیت بن جاتی ہے کہ میں نے بیچنے جیسے اس کی نیت بنے گی اس دن سے اس کی زکاة بھی سٹارٹ ہو گئی لیکن جو وقت گزر گیا نفذاری بات ہے وہ تو اس میں نیت ہی ہے یہ کہ میں نے رہنا ایک بندے کی نیت ہے کہ میں نے اس پلات میں رہنا ہے میرے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں گے میں ان کے لیے مکان بنا دوں گا چار سال بعد پانچ سال بعد اس پر زکاة نہیں ہے چونکہ نیت رہنے کی ہے ہاں چار سے پانچ سال بعد اس کی نیت بدل جاتی ہے کہ میں نے یہ پلات بیچ کے میں نے کسی اور جگہ لینا ہے بالفرد جو جیسے اس کی نیت بدلے گی نیت بدلتے پتہ نہیں چلتا کریمی صاحب اصل میں پہلے چار سال نیت اور کچھ ہو جاتی ہے اس کے بعد نیت زیادہ بدلتے تھے میں دھوڑا تھا جیسے علامہ صاحب فرمارے تھے گاڑیوں پر میں بات کر رہا تھا اور علامہ صاحب نے اس بات کو آگے پڑھایا کہ گاڑی کر لیس پر ہے اور رنٹ کا کام ہو رہا ہے اس پر کیا ہے جو چیزیں کسی کی آمدنی کا سبب بنتی ہیں ان چیزوں پر زکاة نہیں بلکہ اس سے آنے والی آمدنی اگر سیونگ میں ہے تو اس پر زکاة ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی شرعہ کے اندر ایک تو جو زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہیں تو ضروریات زندگی پر زکاة نہیں آپ کی رہنے کے لیے کوئی کوٹھی ہے کوئی مکان ہے آپ کے استعمال میں گاڑیاں ہیں دو ہیں یا تین جو استعمال میں ہیں اسی طرح جو استعمال کی چیزیں ہیں ایک تو ان پر زکاة نہیں گاڑیاں ہیں آپ قرائے پہ دیتے ہیں رینڈ پہ دیتے ہیں آپ کا کاروبار ہے تو اس گاڑی کی قیمت پر زکاة نہیں اس سے آنے والی جو آمدنی ہے اگر آپ وہ سیونگ میں رکھ رہے ہیں تو اس پر زکاة ہوگی ہاں اگر آپ ایک گاڑی کے اگر اس نیت سے سیونگ پہ ہے کہ میں اس کو کل واپس کر دوں گا تاکہ جو لیس پر لی ہے تو مجھے اندینڈ رکم تو واپس کرنی ہے اگر اس تو بیچنے کی نیت سے اکر وہ لیتا ہے تو پھر تو ہے وگرنا اگر اس کو واپس کرنے کی نیت تو اس پر تو پھر زکاة نہیں پھر اس کی قیامدنی پر زکاة ہے ایک چیز کو لینے کے بعد گاڑی ہے اس کو یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کو بعد میں بیچ دوں گا اب بیچنے کی نیت جیسی ہوگی جیسے میں نے پلوڈ کے بارے میں کہا وہ مال تجارت ہیں اب اس کے اوپر زکاة ہو جائے گی اور جب تک بیچنے کی نیت نہیں ہے اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں ایک شخص نے کچھ مشینری لگائی ہے وہ خرادوں کا کام کرتا ہے تو مشینری پر زکاة نہیں ہے اس مشینری سے بننے والی جو پروڈیکٹ ہے جب وہ مارکیٹ ویلیوز کے مطابق ہوتی ہے اس پر زکاة ہوتی ہے ایسے کچھ خام مال آپ نے رکھا ہے لیکن وہ جو راہ مال ہے اس کی بھی مارکیٹ ویلیو ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی سمانے تجارت ہے ایسی صورت میں اس پر بھی زکاة ہے کسی کی دکان ہے اور دکان پر بہت سا مال رکھا ہے تو سونا چاندی کے ساتھ مال تجارت پر بھی زکاة ہو دیا اور مال تجارت سے مراد ہر وہ چیز جس کو آپ بیچنے کی نیت سے رکھیں وہ پلات ہو وہ گاڑی ہو آپ تھوڑا اور آسانی کی طرف آدھ ایک جنرل سٹور بنا ہے لیکن وہ رینٹ پر ہے جنرل سٹور ہے تو اس کی رقم پر بھی ہے داری بات ہے اگر وہ رینٹ پر ہے تو اس کی وہ جگہ پر تو نہیں ہوگی ہاں اس میں جو پروڈیکٹ اس نے رکھی ہیں وہ چونکہ بیچنے کے لیے وہ منافع کمارا ہے لہذا جس طرح وہ منافع کماتا ہے اسی طرح سال کے بعد جب زکاة دے گا تو اپنی ان تمام کی تمام پروڈیکٹ کی ٹوٹل کرتے ہوئے قیمت اس پر بھی زکاة ہوگی چونکہ وہ مال جو ہے وہ نموف بھی ہے اس میں پیسہ بھی بڑھتا ہے وہ چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں اس میں منافع بھی ہے جن جن چیزوں پر منافع آپ کو ملتا ہے آپ بھی سال کے بعد اس پر زکاة دیتے ہیں اسی طرح ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو لوگ کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک وہ پیسہ ہے جو مشینری پر لگا اور ایک وہ پیسہ ہے جو اس سے پروڈیکٹ بنی تو جو مشینری وغیرہ پر لگ گیا ظہر بات اس پر تو زکاة نہیں ہے وہ مشینری ہے اور جو پروڈیکٹ اس سے تیار ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں جاتی ہے اس کی ویلیو ہے اس پر منافع ہے جس طرح آپ اس پر پروفٹ کماتے ہیں ایسے سال کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پر زکاة بھی سبحان اللہ لیکن جو چیز آپ نے مشینری وغیرہ میں اور خریدنے میں پیسے لگا دیئے ان پر زکاة نہیں ہوگی بلکہ اس سے ملنے والی جو پروڈیکٹ ہے جو منافع آپ کمارے ہیں اس پروفٹ پر آپ کو بھی سال کے بعد اچھا ایک چیز قریبی صاحب ابھی بریک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ بہت اہم اہم ایس حوالے سے یہ پہلو مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ صحیح استعمال زکاة کا وہ جو ابھی ہم بریک میں میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پر آپ یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت زیادہ زکاة جمع ہوتی ہے جیرٹی کا اگر ہم دوسرے اسلامی ممالک سے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو سب سے زیادہ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو استعمال کرنا ہے ہم نے اس کو بھی جاننا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ مسارف زکاة ذکر کی ہیں جس میں فقراء بھی ہیں ان میں مساکین بھی ہیں اس میں آمیلین جو زکاة اکٹھے کرنے والے وہ بھی ہیں غارمین مکروز بھی ہیں ابن سبیل مسافر بھی ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بھی ہیں اسی طرح غلام ہے اور یہ سارے کے سارے مصارف زکاة تعلیف قلب اس میں شامل ہو گئے اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے جو اکٹھی کرتے ہیں وہ ان آٹھو میں سے کچھ نہ کچھ اپنا کو سمجھ لیتے ہیں وہ جب حکومت کی طرف سے متعین نمائندے ہوں ہمارے ہاں تو وہ اسلامی سسٹم میں نینہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن نمائندوں کو متعین کرتے تھے وہ آملین ہیں ان پر بھی زکاة خرچ کی جا سکتی تھی اب تو وہ کنڈیشن نہیں رہی اب کیا ہیں کچھ ہسپٹل ہیں کچھ ادارے ہیں کچھ ٹرسٹ ہیں وہ لوگوں سے زکاة کا پیسہ لے لیتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ خرچ کہاں کرتے ہیں بلڈنگ پر خرچ کریں گے تو زکاة بلڈنگ پر لگی نہیں سکتی مسجد پر اس لیے ہم زکاة نہیں لگاتے کہ مسجد میں تملیق جو ہے وہ نہیں پائی جاتی زکاة کے اندر تملیق شرط ہے مالک بنانا اب پیسہ تو ہی کٹھا ہو گیا کسی کو مالک اب ہسپٹل کے جو غریب مریض ہیں ان پر تو یہ زکاة لگ سکتی ہے اور اس کے لیے بھی بقاعدہ طور پر ایک فارم ہونا چاہیے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ جو ہے ہم نے کچھ ہسپٹل کا وزٹ کیا ریسرچ کی بقاعدہ اس پر کیا یہ زکاة واقعی لگتی بھی ہے تو ہم حیران ہوئے کہ زیادہ طور پر زکاة تو اس کے مصرف میں لگ ہی نہیں رہی کیونکہ بلڈنگ پر زکاة نہیں لگتی اس طرح آپ کوئی مصرح بات کر رہے ہیں اس طرح تو ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے یہ تو لوگ ہسپٹل کے نام پر اس طرح ہی زکاة مانتے ہیں ہر بڑے بڑے ہسپٹل تو ایسی نام پر یہ غلط ہے یعنی کہ اگر ہسپٹل والا کہہ رہا ہے کہ ہماری اتنی زمین پڑی ہے ہم نے اس کو بلڈنگ بنانی اور آپ ہمیں زکاة دیں تو یہ زکاة بلڈنگ پر لگ ہی نہیں سکتی زکاة تو غریب جو وہاں علاج کرانے کے لیے پیشنٹ آئیں گے مریضوں پر لگ سکتی وہ لوگوں کو موٹیویڈ کرنے کے لیے وہ جو ایڈ ہے اور جو ایک کمیشل طریقہ ہے جو سائن بورڈ ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا استعمال کرتے ہیں تاکہ زکاة ان کو ملے ہسپٹلز والے جی تو یہ بالکل آپ دیکھ چونکہ آپ زکاة دینے ہیں اس مقام پر میں دینے والے کو کہوں گا کہ آپ جب کسی ہسپٹل کو اس طرح زکاة دیں تو پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے زکاة کہاں لگانی اس کا مصرف کیا ہے کیا آپ دینے ہیں استعمال کیا ہے یہ بھی بتا دیں کہ ہسپٹل میں مصرف کیا ہے ہسپٹل کا مصرف یہ ہے کہ آپ غریب جو مریض ہیں ان پر زکاة لگا سکتے ہیں جو پیشنٹ ہوتے ہیں غریب ان پر لگا سکتے ہیں ادروائیس ایک نظام ہے وہ اس کو پھر چیک انڈ بیلنس ہے پھر بہت ڈیپلی جانا پڑے گا اس کے لئے بالکل اس میں سرچ کریں اللہ کا اب جو چھیک بندہ بھی ہے جو بندہ چھیک بھی ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ میرے پیسے کم لگیں اگر وہ مریض ہے مطلب وہ پیشنٹ ہے پیشنٹ کے لئے تو بقاعدہ جو صحیح طور پر کام کرتے ہیں انہوں نے ایک فارم رکھا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سے ایسے ادارے ہیں اور اس میں ایتھارٹی ہمیں بھی ہے کہ علماء کے پاس بقاعدہ وہ ہمارے پاس دیتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ہسپٹل ہیں وہ ہمارے پاس دیتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ واقعی صاحب ہیں نساب ہیں آپ کی کوئی ایسی وہ کہتے ہیں جی نہیں پھر ہم ان کے جب فارم پر سگنیچر کرتے ہیں تو ہسپٹل والے ان کو زکاة کے پیسے میں سے ان کا علاج کرتے ہیں یہ کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کیونکہ ہم باقی معاملات میں آپ اتنا پیسہ جب کر رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ایسے سسٹم کریں لیکن وہ ہسپٹل والے جب ہم نے میں نام نہیں لیتا کچھ ایسوں کے پاس جب ہم نے ریسرچ کی مدارس میں بھی اگر بلڈنگ میں لگائیں گے تو نہیں ہوگی وہاں بھی مدارس کے غریب طلابہ پر لگے گی پھر تو بلڈنگ بنتی ہے پھر یہ کہوں سے بن جاتی ہے بہرحال یہ تو یہ تو اب دیکھیں نا اب یہی تو پرابلم ہے اگر ہم یہ غریبوں کا مال اس طرح چیزوں میں صرف کریں گے تو نہ غریب کا حق ادا ہوگا اور نہ ہماری زکاة کی ادائیگی ہے اللہم صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک سوال ویڈس ایپ پہ آیا ہے کوئی کس صاحب کا مکان جو ہے وہ خراب ہے مطلب وہ بننے والا ہے تو اگر وہ کو بندہ چاہے کہ زکاة کی پیسوں میں اس کو بنا دیا جائے تو وہ اس کے لیے کیا کرنا ہے دیکھیں جی پوری دنیا میں چار سکول آف تھوڈ ہیں جن پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں فکاہنفی مالکی اور شافی اور ہمبلی اس میں اکثریت کی یہی رائے ہے کہ زکاة میں تملیق شرط ہے مالک بنانا ٹھیک ہے جب تک ہم کسی کو مالک نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم زکاة نہیں دے سکتے آپ اگر ایک شخص کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ غریب ہے اب آپ اس کو زکاة کا پیسہ دیں اس کا مکان کمزور ہے یا وٹیور جو بھی غرض ہے وہ اپنی پوری گھرے تو پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ خود صاحب نساب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مکان کی مرمت ہو جائے ایسی صورت میں آپ زکاة کا پیسہ اسے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے زکاة میں چونکہ مالک بنانا شرط ہے ٹھیک ہے یہی تو پرابلم ہے آج مدارس کے محتمیم بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں زکاة کے پیسے سے اللہ حر بھئی وہ تو خود صاحب نساب ہیں وہ کیسے زکاة لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بات یہ ہے اور ہے مدارس کی بیلڈنگ کی حصیت اور ہے ٹھیک ہے فقہا نے لکھا مسجد پہ زکاة نہیں لگتی چونکہ مسجد مالک نہیں بنا سکتے ہم ٹھیک ہے جب تک ہم مالک نہیں بنائیں گے تملیق شرط ہے اس وقت تک زکاة ادائی نہیں ہو سکتی اور اس پر بقاعدہ طور پر میں درجنوں کتابوں کے ریفرنسز پہ اکھر سکتا ہوں پھر وہ پروفیسر صاحب کی علامہ صاحب کی بات آگئی جب ٹرسٹ بن گیا تو مالک تو پھر کوئی راہ نہیں ٹرسٹ کی جو بات ہے ٹرسٹ کے اندر مسجد بھی ہے ٹرسٹ میں مدرسہ بھی ہے ٹرسٹ کے اندر اچھا ٹرسٹ میں مسجد کی سندازے ہیں اگر اس مسجد کے ساتھ مدرسہ وابستہ اور غریب طلابات پڑتے ہیں اور ان بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بنتا ہے تو آپ زکاة کے پیسز ان بچوں کا کھانا یا ان کے ذریعات پوری کریں ٹھیک ہے آپ ہسپٹل کے اندر کوئی غریب آتا ہے اور اپنا علاج کروانا چاہتا ہے آپ اس پیشنٹ کے اوپر زکاة خرج کریں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ زکاة کی رقم سے بلڈنگ بناتے ہیں یا یہ چیزیں اس میں چونکہ تملیق شرط ہے زکاة میں اور وہ یہاں پائی نہیں جا رہی اس وجہ سے یہاں زکاة کی یہاں تملیق شرط ہی وہ کہاں پائی جا رہی ہے یہی پرابلم ہے کہ ہماری بہت سی چیرٹی آج جہاں لگنی چاہیے وہاں نہیں لگ رہی غریب بھوک سے مر رہے ہیں اور یہاں بہت سے لوگ زکاة اکٹھی کر کے اپنی بلڈنگ اور اپنی گاڑیوں کی تعداد بڑھانے میں لگے ہیں تو اس طرح زکاة تعداد نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کسی غریب کا حق اسے نہ دیں یہ غریب کا حق ہے لہذا یہاں غریب پر ہی لگنا چاہیے بلڈنگ اور اپنی گاڑیوں کے اندر پیسہ لگانا یہ زکاة کے پیسوں میں دریس ہو جائے چیک ہے اچھا یہ بلڈنگ کا جو آپ بات کر رہے ہیں ایک ایڈ دیکھنے میں آیا کہ ہسپتال بن رہا ہے ہسپٹل بن رہا ہے بقاعدہ وہ کچھ تعمیر ہو چکا ہے اور بلکہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے ایڈ دی جا رہی ہے اشتہار چل رہا ہے کہ ابھی اور پیسوں کی ضرورت ہے آپ کی زکاة کی صدقات کی خیرات کی مطلب سب ہی بیچ میں آگئے زکاة تو نومنیٹ ہو گیا تو اس کے لیے پھر کیا مطلب وہ کہنے اتنی بلڈنگ بن گئی ہے اس کی آپ کچھ چیزیں باقی ہیں اس سوال کو بھی لے رہے ہیں ساتھ یہ بھی زمین سوال ہے اسی طرح کوئی اسلامی سینڈر ہے مدرسہ ہے یا مسجد کے نام پر وہ میں نے بھی ایڈ دیکھی ہیں کہ اب دس کروڑ پیچھ آئیے مزید اس پورے پروجیکٹ کے لیے پورے بلوگ بنا دی جاتے ہیں مدارس کے اندر مدارس کے اندر ہسپیٹل کے اندر پورے پورے جا کے بلوگ نام لکھے جاتے ہیں اچھا اب کنڈیشن یہ ہے دیکھیں جی طور افر رجال و بالحق علامہ فخر جن راضی فرماتے ہیں لوگ حق سے پیچانے جاتے ہیں حق لوگوں سے نہیں پیچانا جاتا جو ہمارے لیے حقوق شریعت نے متعین کر دیے وہ کسی بندے کے عمل سے بدل نہیں سکتے آج کنڈیشن یہی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ چیارٹی کو اگر ہم حق اقدار تک پہنچائیں گے تو پھر اس کا اقدرہ ہوگا یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ بہت 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 بڑے بڑے مدارس کے جو محتمم ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ان مسائل سے آشنا ہوں گے وہ وہ ان کا بھی ایڈسل ہے نہیں لگا رہے میں عرض کر رہا ہوں میں خود ایک مدارس کی بات کرتا ہوں لاہور کے بہت بڑے ادارے میں اب ماننے رہے ہیں نہیں بھی بات ہے میں آپ کو دکھا دوں جی بالکل دکھائیں ہمیں کوئی نام بتائیں آن لین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ادارے کی بیلڈنگ کی ضرورت تھی انہوں نے کہا جی مخیر ادرات اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے زکاة سے نہیں لوگوں نے ویسے تعاون کیا ان کی بیلڈنگ نہیں لیکن جو زکاة کا فنڈ تھا وہ انہوں نے الگ رکھا وہ غریب طلابہ کے لیے ہے اور یہی حکم شریح ہے کہ جو زکاة کا پیسہ ہے وہ غریب پر لگتا ہے عمارت پر نہیں لگتا عمارت میں ملکیت اور تملیق کی جو شرط ہے وہ پائی نہیں جا رہی سڑک بنا دیں گے زکاة سے ادارہ چلیں وہاں کی بات بھی مال نہیں جائے اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے اتنے اتنے ایڈ ٹی وی پہ آ رہے ہیں کوئی ہسپیٹل ایسا نہیں کہ جو تمہارے ایڈ کے بغیر تیار آ رہا ہو چاہے وہ سہارا ہسپیٹل ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اسی طرح مدارس کے اندر بقیدہ بلاگ بنائے جاتے ہیں مدارس کے لیے یہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ مدارس کے لیے جگہ خریدنی ہے اپنی زکاة اپنے صدقات اپنے خیرات کیا وہ مفتی نہیں ہیں وہ پاگل ہیں نہیں وہ بھی کلابہ پہ خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے الگ فنڈ بنایا ہے آپ دیکھیں جو گلے رکھیں مدارس میں اس میں لکھا ہوتا یہ فطرانہ اور زکاة اور یہاں آپ ویسے پیسے ڈالیں دو دو گلے رکھیں کیوں رکھیں اگر تو سب میں ہوتا وہ مدارس کہتے ہیں یہاں فطرانہ ڈالیں اور زکاة ڈالیں یہاں آپ ویسے پیسے ڈالیں مجھے بتائیں دو گلے مجھے تو آپ کی اتنی تقرار پہ اندر کچھ اور بات لگنا شروع نہیں یہ تو کنڈیشن واضح ہے نا شریعت ہمارا پہ ایک پروجیکٹ ہم نے اس پہ پوری تحقیق کرنے کے بعد یہاں ہونا ہے آپ کو یہاں ایک فتوہ صادر کر دینا چاہیے جو جو کہ جتنے مدارس ہیں وہ سب قسم غربہ پہ خرچ کرتے ہیں ان کی کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی زکاة کے بغیرے جو مدارس کے اندر پیسہ زکاة کا اکٹھا ہوتا ہے زکاة اور فترانہ غریب طلابہ پہ لگتا ہے ان کے دوسرے گلے کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں فترانہ اور زکاة نہ ڈالیں یہ پیسہ آمارا بلڈنگ پہ لگتا ہے مدارس کے اندر کوئی گنڈا نہیں میں آپ کو کتنے ہی مدارے زکاة جانڈا نہیں لگتا ہے کہ یہ صدقات اور فترانہ ہے اور یہ ویسے یہ مانٹ ہے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور یہ تو چیز آگے کہ ہسپیٹل کو زکاة دی جاتی ہے یا مدارس کو دی جاتی ہے تو ہسپیٹل میں زکاة دی جاتی ہے فار پیشنٹ اور مدرسہ فار سٹوڈنٹس کے لیے مشین نے کیوں خریدی جاتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے مدارس کے اندر لائبریری بنائی جاتی ہے اس سے اور مزید آگے بڑھتے ہیں آپ جب غربہ کی بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا کریں گے ابن سویل کی کیا کریں گے اور مکروز کی کیا کریں گے اور آمیلین کی کیا کریں گے اچھا اس کے اندر جو مسارف زکاة سب سے پہلے ہیں فقراء فقراء اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے تو ہوں لیکن وہ صاحبین حساب نہ ہو جیسے ہائن ٹو موت پچیس ہزار بیس ہزار کمایا اور گھر میں خرچ ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں فقراء کہ وہ فقراء میں ہے دوسرا درجہ ہے مساکین مساکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اس نے جیسے کہ مزدور دیاری لگا کے پیسہ کمایا اس کو معلوم نہیں اگلے دن دیاری لگنی ہے کہ نہیں اس کے پاس اگلے دن پیسے ہوں گے کہ نہیں ایک وقت میں ہے اگلے وقت نہیں اس کو ہم کہتے ہیں مساکین اس کے بعد آتا غارمین غارمین کہتے ہیں مکروز کو مکروز وہ ہے جس نے کسی سے کرزہ لیا اہم بات آپ نے کی ہے مکروز کسی سے بات لگے بڑھائیں گے کولر سامل کر دیجئے سلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم و سلام جناب فرمائیے جی بات کیجئے سر رسین بات کر رہوں حفظہ بات سے جی جناب بتائیے سامائیے جی سر میرے دو سوال آتے ہیں آپ سے جی پوچھئے ایک کو یہ سوال یہ ہے مطلب میری بیوی پلیگرنٹ آتھرام 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 مجھے 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 اگر آپ پلیگرنٹ آتھرامی اس کے بدلے میں دنگل دینی ہے دوسرا سوال بتائیے مالک کائنات آپ کے لئے ثانیاں پیدا فتمائے پہلا جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی عورت یا خاتون پرگنٹ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ فدیہ نہیں دے گی بلکہ وہ اب جو روزے نہیں رکھ سکتی وہ روزے چھوڑ دے بعد میں اس کی قضا کریں وہ جب معاملہ سے فارغ ہو جائے سردیوں میں جا گیا جب چاہے اس کی قضا کریں فدیہ تو وہ خاتون یا وہ مرد یا وہ شخص دیتا ہے جو بہت بڑا ہو اور اس کے پاس زندگی میں اب طاقت ملے گی نہیں روزہ رکھنے کی بلکہ رکھنا سکتا ہو ایک بات دوسرا اگر وہ کہتے ہیں کرزہ ہے تو ایک ٹائم متعین کر کے یا رکیبوں کی پانچ تسبیہ پڑھ لیں انشاءاللہ ان کا کرزہ دا ہو جائے گا پانچ تسبیہ یا رکیبوں کی پڑھیں یہ چالیس جن تو کرے نہ پورا لیکن ایک ٹائم یہ نہیں کہ آج صبح پڑھ لیا کل شام پڑھ لیا ایسے نہیں ایک وقت رکھیں ان میں موکلات کی عادری بھی ہے پانچ تسبیہ یا رکیبوں کی پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا کرزہ دا ہو جائے اللہ خیر کرے میں جو ارز کر رہا تھا کہ اس کے اندر چونکہ تملیق شرط رکھی گئی فقہان بقاعدہ طور پر مساکین میں تو اب ہم جب غریب یا مسکین یا فقراء ان کو جب دیتے ہیں تو شریعت نے جو اصول بتائے سب سے پہلے فقراء آگئے پیسے تو ہیں لیکن صاحبِ نصاب نے مساکین اس کے پاس ہینٹو موت پیسے آئے اور پتہ نہیں کل بھی اس کی دیاری لگنی یہ کنڈیشن ہوتی ہے ایک وقت ہے اگلے وقت کا نہیں وہ مساکین میں ہیں اچھا جو ہوگئے مکروز اور غارمین اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک بندے نے پیسہ ہے اس نے کسی سے کرزہ لیا اور قدرتی طور پر اس کے کاروبار ختم ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آگئی اب اس کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن دوسرا تو مطالبہ کرے گا میرے پیسے دو اب یہ مکروز کے لیے اجازت ہے یہ غارمین میں ہے کہ یہ زکاة کے پیسے سے وہ اپنا کرزہ اتار سکتا ہے اس کرزہ دے سکتا ہے اس میں اکثر ایک سوال لو کرتے ہیں جیسے آج بھی مجھ سے ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ ایک شخص نے مجھ سے پیسے لیے دو لاکھ روپیہ لیا اب کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پیسہ دینے کی بلکل بھی طاقت نہیں رکھتا اس نے کہا میری زکاة بن رہی ہے ڈھائی لاکھ میں اپنے دو لاکھ چھڑوا سکتا ہوں کہ زکاة میں چھوٹ جائیں اس کا طریقہ یہ بڑا ڈیپ لی سا سوال تو میں نے اس کا جواب شرعہ نے متعین کیا وہ یہ ہے کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ نے کرزہ دینا وہ میں نے زکاة میں نکال دی نہیں اس کا طریقہ کاری ہوگا چونکہ پھر وہی بات تملیق شرط ہے آپ دو لاکھ روپیہ اسے دیں گے اور کہیں گے کہ یہ میری زکاة جو ہے وہ ادا ہو گئی وہ دو لاکھ روپیہ لینے کے بعد کہے گا میں نے جو آپ کو کرزہ دینا تھا یہ آپ کا کرزہ بھی ادا ہو گیا تملیق چونکہ شرط ہے میں بار بار ایک بار ریپیٹ کروں مالک بنانا ہم شامل کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر والیکم السلام جی جی آج کی پروگرام کی خاص بات استاذ محترم الہاج رکی جیاد صاحب مشریف فرمایا ہے جو ان سے پنجابی کی کلام کی فرمائش ہے جی بتائیے ہم سائنیاں نظر کرم دی کر سونے ہوں اللہ حکم ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا ابھی بس ہم کچھ دیر بعد یقیناً جیاد صاحب کے طرف ہی بڑھیں گے کلام ہم پروگرام میں شامل کریں گے چونکہ سہر کا وقت بھی قریب قریب ہے اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارا بہت خاص سیگمنٹ ذکر جانے عالمین وہ بھی آپ نے شکریہ دیکھنا ہے خریبی صاحب بغیر بتائے زکاة کسی کو دینی ہے بہن بھائی کو دینی ہے مطلب دل ازاری نہ ہو جی جی بلکل اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں زکاة دینا جس کو چاہ رہا ہوں وہ سپید پوشہ یا وہ لے گا نہیں آپ پہلے اس پہ تسلی کر لیں کہ وہ بندہ واقعی حق دار ہے اگر حق دار ہے آپ اس کو گفت کہہ دیں ایدی کہہ دیں توفہ کہہ دیں کچھ بھی کہہ کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور چاہیے بھی یہی کہ سب سے پہلے آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں اس کے بعد رشتہ داروں میں دیکھیں پھر محلے داروں میں اس کے بعد پھر زکاة کئی ہوگی تو اس صورت میں مالک کا ہوگیا یا پھر شرط ہوگی اس صورت میں مطلب مالک بنا کر اس نے مالک جو بنا اس نے پیسے یا اس کو کہا یا گفت کہا یا آپ لے لیں اس نے کہا جی میں نے قبول کیا تو مالک تو بنا دیا تملیق شرط ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کسی غریب لڑکی یا بچی کے لیے شادی میں کھانا دینا چاہتا ہے ویسے کھلا دے گا زکاة نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ تملیق شرط ہے اس کو مالک بنائے گا ٹھیک ہے نا اسی طرح ایک شخص ہے اس کا ایک مکان ہے اور اس کا کرایا ہے مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے اس کی زکاة بنتی ہے لاکھ روپے وہ کسی بندے کہے میرے مکان میں دو میری نہیں رہ لو میری زکاة پوری ہو جائے نہیں ہوگی کیوں تملیق شرط ہے مالک بنانا شرط ہے منفیت سے ان چیزوں سے زکاة ادا نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کسی کو مالک نہ بنائیں تملیق اس میں شرط ہے جو کھانے کے لیے پیسے دے دیئے وہ دے دیئے تو مالک بنا دیا پھر تو ٹھیک ہے میں کہہ رہو کھانا دیا اسے کہتے ہیں مباہ کر دینا ابھی وقت قریب ہے ابھی آپ بچے کو پیسے دے دیجئے گا سہر کے لیے تاکہ وہ آپ مالک بنا دیں گے تو پھر کچھ کھانے کا احتمام ہو جائے گا سادات کے لیے جو ہے حکم وہ زکاة کے دماغے سادات کو زکاة نہیں لگتا مطلب ویسی دینے وہ تحفیق ادیسے کریم صاحب ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ٹی وی کا بولیم کم کیجئے اور بات کریجئے السلام علیکم جی والیکم السلام بھائی میں لاحظ مبلا دعوت میرانا میں جی یہ مولا اللہ صاحب سنے یہ سوال پہلی دے ہمارے مدارس میں لوگ زکاة وغیرے جمع کراتے ہیں یا صدقات یا حیرات جمع کراتے ہیں جی تو وہ ہمارے اصلاح سیزہ ایک علاہ کرتے ہیں وہ کسی زرحی طالب ہیں جنہوں کو بولا کر وہ اس سے دیتے ہیں اس کے بعد اس سے کہتے ہیں اس کو مدارس کے کوئی با کر دو کیا یہ جائز ہے اللہ حکم سن لیں اس وقت آپ کے لئے سوال آگے میں لگتا ہے خاص ان کا کوئسن یہ ہے کہ اگر مدارس میں اصل میں جو بات انہوں نے پوچھی اس کی ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کھانا پک رہا تھا گوشت آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے علاوہ اور چیز دی گئی جس وقت اور چیز دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہمارے لئے یہ اور خود گوشت عرض کیا پیارے آقا وہ جو گوشت ہے وہ صدقے کا ہے سرکار فرماتے ہیں صدقہ بریدہ کے لئے ہمارے لئے تو توفہ ہے یہ وہ حدیث ہے جو انہوں نے سوال کیا جس کی وجہ سے مدارس کے نظام کو چلا رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر زکاة کی رقم ہم مدارس میں جمع کرائیں اور ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ زکاة کی رقم تاکہ اس کو الگ رکھا جائے اس کا ایک شریح ہیلا مدارس والے کر لیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب طالب علم کو دیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو زکاة دی پھر وہی بات تملیق شرط ہے زکاة جب اس کو دی وہ غریب طالب علم اس کا مالک بن جاتا ہے مالک بننے کے بعد وہ کہتا ہے جی میں یہاں مدرسے میں پڑتا ہوں میں اس مدرسے کو بطور توفہ دے رہا ہوں اب وہ جب توفہ ہوا تملیق وہی بات ہے پھر شرط ہے اس طرح زکاة جو ہے توفے کی صورت میں اس انداز میں خرچ کی جا سکتی ہے اب بلڈنگ بنا سکتے ہیں زکاة کی رقم سے میں پھر کروں گا ڈریکٹ آپ کسی طرح بھی زکاة کی رقم سے بلڈنگ اور روڈ سکتے ہیں وہی ہیلا ہوتا ہے وہ کسی طالب کو دیتے ہیں اسازہ کی تنخواہ بسیکل ہی تو پھر زکاة سے اسازہ کی تنخواہ بھی نہیں دے سکتے اسازہ کی تنخواہ کیسے دیتے ہیں کسی سٹوڈنٹ کو دیتے ہیں کہ جی جناب آپ کو دے رہے ہیں پھر وہ واپس کرتا ہے وہ ہیلا کرنے سے بلڈنگ تو بن گئی اصل میں ایک بات اور ماملہ ہے یہاں لوگی نہ کچھ کریں ہیلا کرنے کے بعد نہیں ایک منٹ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے میں وضاحت کر دوں چونکہ بعد ناظرین کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شاید ہیلا کر کے جام مرضی لگا دیں نہیں فقہان اس کے لیے بھی اصول متعین کی ہے کیونکہ وہ زکاة کے پیسے ہیں اب آپ ہیلا کر کے کسی سید کو نہیں دے سکتے یا کھلا سکتے وہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتے بات ہی ختم ہوگی ٹھیک ہے نا اسی طرح ہیلا کر کے آپ یہ سمجھیں کہ ہر ایک کو دے دیں یہ بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ پھر ڈیٹیل ہے اگر وقت اجازت دے تو فقہان کے اس پر بھی دلائل ہیں ہیلا کر کے ہر جگہ خرچ نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے بقاعدہ اصول متعین ہے اس کے لیے ڈیٹیل ہے نا بہت زیادہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہیلا کر دیا وہ ہیلا کرنے کے بعد کسی امیر کو پیسے دے دیں ٹھیک ہے نہیں کہنا اب وہ تو خود صاحبی نصاب نہیں ہے نہ اس کی ضروریات ہیں اس لیے شریعت مطارہ نے تملیق کی شرط لازم دیا ہے مدرسے کے اندر